بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آنکھ اس ویڈیو میں بات کریں گے تھیری یا پتک ایپ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور اس پہ ہم کس طرح اکاورٹ بنا سکتے ہیں اور اس پہ ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں تو سمپلی ایپ کو کرتے ہیں اوپن اوپن کرنے کے بعد اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے گیم کی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو اشار یہ چار ایم بی کے تو یہاں پہ اپ ڈیٹ تک ہم کر لیتے ہیں اب ہم نے اکاورٹ بنانا ہے اکاورٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سمپلی آپ کو ایک کارنر پہ نظر آ رہا ہوگا گیسٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اوپشن مل جاتا ہے سیٹنگ کا تو سیٹنگ کے بعد آپ نے یہاں پہ ای میل پہ کلک کر کے یہاں پہ باؤنڈ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد کیپچہ پل کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سامنے نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ہم انٹر کر دیتے ہیں دو نائن ٹو فور ٹھیک ہے یہ کیپچہ ہے اس کے بعد پاسورڈ آپ نے ایک اچھا سا کریئٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی کر سکتے ہیں اچھا سا ہم نے کر دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ وہی پاسورڈ آپ نے دوبارہ رپیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فون نمبر آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو او ٹی پی آئے گا وہ آپ کے ایمیل پہ آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی سیکنڈ آپ کو شو ہو رہے ہیں کہ کچھ سیکنڈ میں ہی آپ کو یہ مل جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سینڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ پرمننٹلی ایک اکانٹ کریٹ کر پائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے یہاں پہ بیٹر لگانی ہے تو یہاں موقع تلیف گیمز ہوتی ہیں تو گیمز میں سے جو بھی آپ کو بیسٹ مطلب صحیح تراتی ہے تو یہاں پہ لڈو تقریبا ہم سب بھی کھیل لیتے ہیں تو لڈو آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لڈو پہ آپ نے کلک کرنا ہے لڈو ڈانلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں کہ لڈو مطلب کن کے دو کے درمیان ہو تین کے درمیان ہو چار کے درمیان ہو ٹھیک ہے اور اس پہ بیٹ کتنی ہو تو یہاں سے جو بھی آپ نے چوز کرنی ہے وہ آپ نے پلے پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ چار پہ والی ہے تو پلے چار پہ ہم لگا دیتے ہیں یس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جیز کیش پیسہ یہ وہ جو بھی آپ نے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اس میں ڈپوزٹ کر کے آپ کھیل سکتے ہیں تو آج کی طریقہ سمپل سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو کمپلیٹ سمجھ آگئی ہوگی تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا کیا رکھیے